اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج یوکے کی اور یورپ کی تین اہم اپ ڈیٹ لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انگلینڈ مسافروں کے لیے اہم اعلان مصبت نتائج پر اضافی فیحس اہم خبر آسٹریہ ہجام کی دکانوں پر چھاپے اور جرمانے اہم خبر اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم خبر کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے یورپی یونین میں ریکارڈ اموت اہم خبر جاری تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان خبروں سے اگاہ ہو سکیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپٹیٹ کا سنسلہ پہلی خبر کو شامل کرتے ہیں کہ آسٹریہ میں ویانا پولیس نے منگل کے روز متحد کاروائیوں میں ہیر ڈریسٹرز پر کوورٹ اقدامات کی پابندیوں کے حوالے سے چھاپے مارے اور جانچ پرتال کی اس موقع پر کرونا اقدامات کی خلاورزیوں پر جرمانے بھی کیے گے اور اس کے علاوہ 48 ہیر ڈریسٹرز کی شاپ کو کرونا ٹیسٹ کنٹرول کرنے کے سنسلے میں چھاپے مارے اور ان کی جانچ پرتال کی گئی اور ٹیسٹ نہ لینے کی صورت پر ان پر جرمانے آیت کیے گے اور ان کی دکانوں کو بند کر دیا گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانیب ریڈ لیسٹ ممالک سے برطانیہ آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر اضافی فیز ادا کرنا ہوگی ریڈ لیسٹ ممالک سے برطانیہ پہنچ کر کرونا ٹیسٹ کرنے والے مسافروں کا ہوتل میں پوزیٹیو ٹیسٹ آنے کے بعد انہیں مزید بارہ سو پاؤنڈ اضافی فیز ادا کرنا ہوگی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کرونا ٹیسٹ ہوتلوں میں بیجے جانے والے مسافروں کو کرونا وارس کی مصبت جانچ پر اضافی بل ادا کرنا پڑے گا اس سے قبل کرونا ٹیسٹ کے دس یوم کے لیے ستارہ سو پچاس پاؤنڈ فیز مقرر کی گئی ہے یارویں روز میمانوں کو نیگٹیو ٹیسٹ آنے پر فارق کیا جائے گا وان ففٹی ٹو پاؤنڈز روزانہ لاغت کے حوالے سے تفصیلات ویب سائٹ پر بھی مہیا کی گئی ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یورپی یونین کے اداد و اشمار کے مطابق پتہ چلا ہے کہ سن دو ہزار سولہ تا انیس کے مقابلے میں سن دو ہزار بیس میں یورپی یونین کے ممالک میں کئی زیادہ اموت واقعہ ہوئی ہیں نومبر میں ہونے والی حلقتیں بہت زیادہ تھی کیونکہ تب مشرقی یورپی ممالک کرونا سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے یورپی یونین کے رکن ممالک میں سن دو ہزار بیس میں مارچ اور نومبر کے دنمیان تقریباً ساڑھے چار لاکھ افراد کا انتقال ہوا جو گزشتہ برسوں کے اسی دورانیاں میں ہلاکتوں کی تعداد سے کئی زیادہ بنتی ہیں کے علاوہ اداد و اشمار میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرونا کی پہلی لائک کے اروج پر پہنچنے کی وجہ سے اپریل میں زیادہ اموت واقعہ ہوئی ہیں اداد و اشمار کے مطابق سن دو ہزار بیس کے اپریل کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں نومبر میں ہوئیں کے علاوہ اداد و اشمار کے مطابق علم یہ بھی ہوا ہے کہ اس دوران آسٹریہ اور اٹلی میں بھی پچاس فی سے زیادہ اموت ہوئیں اور ان تمام ہلاکتوں کی وجہ کرونا یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ یوکے کی اور یورپ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا اسی کے ساتھ بڑھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت کیا رکھے گا خدا حافظ